اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے آج میں لے کے آئیں گلاب جامن وہ بھی مابا سے بنا ہوا تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ڈیر سو گرام مابا اور اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے مسئلہ ہے جسے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور اس میں پھر میں نے چالیس گرام کے پروکس میں نے اس میں تاجہ پانیر چھینہ ایڈ کیا ہے جو میں خود سے گھر میں ہی بنائی آپ چاہے تو اس کے جگہ پہ پانیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی فریس ہونا چاہیے اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے اس کو ملے اپنے دونوں ہاتھوں سے جیسے میں اسے اچھے سے مسئلہ رہی ہوں تاکہ یہ اور بھی زیادہ سوفٹ ہو جائے یہ جتنا سوفٹ ہوگا اتنا اچھا ہوگا یہ بلکل چکنا ہو جائے اتنا ہو جائے اور اس کو اتنے اچھے سے آپ مسئلہ کریں کہ یہ بلکل بٹر کی طرف ایک دم سوفٹ ہو جائے ویسے میں یہ مابا کا گلاب جامن فرسٹ ٹیم بنا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے گیٹس کا بنایا ہے اور بریٹ کا بھی بنایا ہے وہ دونوں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کیسے کیسے گلاب جامن بناتے ہیں اور کون سا گلاب جامن بیسٹ ہوتا ہے بھائی ٹیسٹ اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سوفٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ایک چمچ یہ پروکس بیکنگ پورڈر ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کے جگہ پر بیکنگ سوڈا بھی لے سکتے لیکن وہ ہے تو بلکل تھوڑے سے کونٹیٹی میں لینا ہوگا اور پھر میں دو سے تین چمچ میدہ ایڈ کر رہی اور اسے پھر میں اچھے سے مکس کروں گے اپنے ہاتھوں سے بلکل سوفٹ دو اس کا دو بلکل بھی گیلا نہیں ہونا چاہیے اور نہیں بہت زیادہ ہی ٹائٹ ہونا چاہیے اس کو ایسا بلکل جیسے آپ اپنا آٹا اور روٹی کے لیے آٹا بناتے ہیں وہ اس ٹائپ کا ہی ہونا چاہیے اور اب میں اسے ٹرائی کر کے دیکھ رہی تھی کہ یہ پرفیکٹ ہو رہا ہے یعنی بلکل بھی کریکس نہیں آنا چاہیے راؤنڈ کرنے پر اس کے بال بنانے پر تو پھر وہ نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد میں تھوڑا در اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مسئلہ اور پھر ڈھک کر کے گیلے کا پیسے ڈھکے اس کو 15 to 20 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور ساتھ ہی میں میں یہاں پہ چاسنی کا پرپریشن کر رہی ہے چاسنی کا کونٹیٹی بلکل نورمل صحیح ہے آپ جتنا چینی لے رہے ہیں اتنا ہی آپ کو پانی بھی لینا ہے بلکل ایک کونٹیٹی میں وہ میں یہاں پہ ایک کپ چینی لی تھی اور ایک کپ پانی لی تھی کیونکہ میں تھوڑا زہی بنا رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ اسے آپ اسے کنٹینیو آپ چلاتے رہے جب تک اس کا چینی اچھے سے ڈیزولڈ نہ ہو جائے اس کے چاسنی کو زیادہ دیر تک تو نہیں پکانے کیونکہ اسے ہمیں گاڑا نہیں کرنا ہے بس یہ اچھے سے ڈیزولڈ ہو جائے اور چکنا ہو جائے بلکل اویل کی طرح سوفٹ سوفٹ سا ٹچ کرنے پہ لگے اس میں میں تھوڑا سا کیسر ڈالی تھی تاکہ اس کا کلر بہت اچھا ہے آپ اپنے اکورڈنگ کلر ڈالے کیسر ڈالے کچھ بھی ڈالے کلر کے جب پہ کیسر ہی پریفر کریں اسے اسے ٹیسٹ بھی انہینس ہوتا ہے اور پھر یہ ہلتھ کے لیے بھی بینیفیرٹسیل ہی ہے ہارم ترنک بلکل بھی نہیں کرے گا یہ دیکھیں چینی کو چینی اچھے سے ڈیزولڈ ہو گیا ہے اب اسے میں تھوڑے دیر کے لیے بس اور پکاؤں گے تاکہ یہ چکنا ہو جائے اور یہ میرا چاسنی بلکل ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنا مس لپری سا بنا ہوا تھا گھی کو گرم کر رہی ہوں اس میں فرائی کرنے کے لیے آپ کو گھی اور گھی اور تیل جو بھی لینا وہ اچھے قوانٹیٹی مل لینا ہے میں تو پہلے ٹرائی کر رہی تھی اس لیے تھوڑے سے قوانٹیٹی میں ہی لی تھی اور اب اس کے اچھے سے آپ کو بال بنانا ہے اگر آپ کو پریس کر کے ہی بنانا پڑے تو پریس کر کے بنانا ہے کیونکہ اس پر بلکل بھی کریکس نہیں ہونا چاہیے اگر کریکس آئیں گے تو پھر آپ کا گلاب جامن کریں پہلے تو مجھے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھ دیرے دیرے بہت اچھے سے پوفیکٹ بن گیا اور بلکل بھی کریکس نہیں ہے دیکھیں کتنا مست راؤنڈ بڑنا ہے اور کسی طرح کوئی بھی کریکس نہیں ہے اسی طرح سے میں نے چار بالز کو ریڈی کیے ہیں اور تاکہ میں ایک بار میں تین چار فرائی کر کے دیکھ سکوں اب ایک بار میں اتنا ہی بار بڑنا ہے جتنا آپ کو فرائی کرنا ہو سارا بالز بنا کے پہلے سے نہ رکھیں نہیں تو پھر وہ میں یہاں پہ گی چیک کر رہی تھی کتنا گرم ہوا یہ گی میں کچھ زیادہ ہی گرم ہو گیا ہے میں تھوڑا سا ٹیمپریچر اس کا ڈاؤن کر کے دہا سا کم کی ہوں پھر اس کے بعد وال ڈالی ہوں اور فرسٹ بیچ میرا کھراب ہو گیا تھا تو پھر میں نے ایک بار میں دو ہی ڈالا اور اسے آپ بالکل بھی ہے سو اس پیچولا کلچھے کسی چیز سے چلایا نہیں اسے ہے سو اپنا ایسے ہی آپ کڑاہی سے ہی ادھر اُدھر اُٹھل ہوں ماں کے اُتھل پھدل کر د اور یہ میرا دو گلاب جامن ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے چاسنی میں ڈال دوں گی اور پھر دیکھتیوں کیسا بنتا ہے مجھے ویسے گھی میں بنانے میں کافی پروبلم آ رہی تھی تو میں پھر اس گھی میں چھوڑ کر کے پھر میں تیل میں بنانے سٹارٹ کر دیں کیونکہ گھی کا ہے تو یا تو نیچے چپک جا رہا تھا یا پھر خراب ہو جا رہا تھا تو یہ تیل تیل کو بھی آپ کو بالکل بھی میڈیم سا گرم کرنا ہے جسے صرف ہل کی ہل کی جھا جائے تو اس بار میں نے سارا کا سارا گلاب جامن اس میں ڈال دیا فرائی ہونے کے لئے اور میں اس گلاب جامن کے اوپر کی اپنے سپیچولا سے چمز سے اس پہ تیل ڈال دیا تھا کہ یہ اچھے سے پک جائے اور نون سٹکر کرائی یا پہنی آپ فرائی کرنے کے لئے یوز کر رہے تو زیادہ بیٹر ہوگا اس پہ بالکل بھی چپکے گا نہیں اور آپ کا خراب بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ ہے اور اب میں اسے نکال لوں گی تیل میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا تو یہ دب گیا ہے پرفیکٹ راؤن تو نہیں رہا تھوڑا سا بس دب گیا ہے لیکن پھر بھی اس کا کلر اور پھر اس کا سیب بھی بہت اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا تو اب میں اسے نکال لوں گی اور اس کے بعد یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ ہے پوری طرح سے پک گیا ہے اور اسے میں نے بلکل ہی سیم آج پہ ہی اسے پکایا ہے اب کتنا کم آج اس کا رکھیں اتنا جیدہ اچھا ہوگا اور میں سارا کا سارا گلاب جمعور اب نکال کر کے اور اسے چاستی میں ڈپ ہونے کے لئے رکھ گا اسے آپ اٹلیس دو تین گھنٹے تو آپ ڈپ ہونے کے لئے رہنے دیں یا پھر اوبر نائٹ رہنے دیں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا یہ والا میرا ایسو گھی والا ہے جو اتنے اچھے سے تو نہیں پھر ریڈی ہوا تھوڑا سا ایسو بیچ میں اس کا گھنٹ رہ گیا تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا لیکن پھر جو میں نے تیل والا پھر میں صبح میں دیکھیں تو وہ بلکل ہی پوفیکٹ بنا تھا پورا جوسی اس کا اندر اندر تک پورا سیرپ گیا ہوئے تھے اور یہ کھانے میں بھی بہت تیسٹی تھا تو یہ دیکھیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور اگر آپ کو اچھا لگا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکیو